جو بچے بہت چھوٹی عمر میں موزی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بڑی عذیت میں ہوتے ہیں اور ان کے ماباپ کے لئے اس سے بھی زیادہ عذیت ہوتی ہے ان کی امباد بھی ہو جاتی ہیں تو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ معصوم بچوں کو خدا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے وہ اپنے پروردگار کی آغوش میں چلے جاتے ہیں ہم اصل میں ادھر کھڑے ہوئے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو موت دیتا ہے یا اپنے پاس لے جاتا ہے تو اپنے پاس لے جاتا ہے وہ ہزار ماہوں سے زیادہ شفیق ہے لیکن یہ دنیا آزمائش کے لئے بنائی گئی ہے تو بچے کے اوپر جو کچھ گزرتی ہے وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں امتحان ہر لحظے ہر لحاظ سے ہر موقع پر ہر نویت سے ہونا ہے اگر آپ اس پوری کائنات کو سمجھنا چاہیں تو ایک لفظ میں یہ سر اثر امتحان ہے یعنی انسان اپنے پیدائش سے لے کر شعور تک شعور سے لے کر موت تک اسی میں سے گزر رہا ہے تو یہ بچوں کے لئے بھی آتا ہے یہ بڑوں کے لئے بھی آتا ہے اور گرد و پیش کے ماحول کے لئے آپ بچوں کی بات ماں باک ہیں معذور ہو جاتے ہیں آخری عمر میں بہت سے حواظ کھو دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پر جو گزرتی ہے وہ بھی اولاد کا امتحان بن جاتی ہے تو ہر ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس امتحان سے گزارتے ہیں بس دعا کرنی چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں بہت ضعیف ہیں پروردگار ہماری حمد سے زیادہ ہم سے امتحان نہ لے یہ جو سورہ بکرہ کے آخر کی دعائیں ہیں وہ یہی بتانے کے لئے ہیں کہ اللہ سے یہ درخواست کرنی چاہیے